پانچ اکس 2019 کے بعد سیاسی تاتل ختم کرنے والی اپنی پارٹی جس تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی اب دیمے دیمے اسی تیز رفتاری سے استفہ دیے جارے اس پارٹی میں میرے ساتھ موجود ہے سینئر سیاستدان اور جنرل سیکٹری اپنی پارٹی کے وکرم ملہوترہ جی جنہوں نے آج الڈ صبح ہی اپنی پارٹی سے استفہ دیا اور اب کہاں ان کا فیصلہ ہوگا جہاں پہ اپنا سیاسی مستقبل آگے لے کر چلیں گے ان سے ہی مزید بات کریں دیکھیں اب بہت وقت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس مقصد سے ہم نے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا دامن تھاما تھا حصہ بنے تھے وہ مقصد کہیں گم ہوتا جا رہا تھا وہ مقصد تھا جمہو کشمیر کو ایک نئی سوچ دینے کا تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جس طرح سے تمام کشمیر کی جو ریجنل پارٹیز تھی ایون کی جو نیشنل پارٹیز کانگریس جیسی تھی وہ بھی اس مغالتے میں تھی کہ وہ آگے کیا کریں اور کوئی بھی آگے آنے کو تیار نہیں تھا اور جو ڈیڈ لوگ تھا اس کو توڑا بخاری صاحب نے حمد دکھائی اور ایک پارٹی تشکیل کری اور اس میں ہم لوگ بھی کیونکہ نیشنل انٹریسٹ میں وہ بات تھی پوری دنیا کی نظریں ہندوستان پہ تھی اور ایک سیاسی شروعات کہیں سے کرنی تھی اور اس سیاسی شروعات کا حصہ بننے کے لیے ہم نے بھی جہاں جہاں جو لوگ بیٹھے تھے تمام علاقہ علاقہ رانجیتی دلوں وہ آئے پر آج دو سال گزر جانے کے بعد اور اس طویل عرصہ میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہزاروں لوگوں نے جمعوں میں بھی لوگوں کی محنت سے پارٹی کا دامن تھاما پر کہیں نہ کہیں وہ پرپس جو تھا وہ ڈائریکشن لیس ہوتی گئی پارٹی اور عام جو کیڑر ہے اس تک نہ پارٹی کی پارٹی کی پارٹی نہ پروگرام نہ سوچ پہنچ رہی تھی اس لیے لوگ ڈریفٹ ہونا شروع ہو گئے اور چونکہ میں دوہزار چودہ کے چناف کے بعد سے لوگوں میں اس سے پہلے سے اور آج بھی اپنے لوگوں میں ہوں اور ان لوگوں کی یہ تھی کہ ہم آگے کہاں جائیں نہ پارٹی کی کوئی روڈ مائپ ہے نہ پارٹی کی پارٹی کی پارٹی کی پارٹی ہے جس دلی دربار کے سامنے آپ لوگ لوگوں کے مسائل اپنے مسائل لے کر گئی یا پارٹی جمہو کشمیر میں جو قیادت ہے اس پارٹی کی ان کی ناکامی دلی دربار کی ناکامی اس میں کیسے ہو سکتے دلی دربار نے ایک انیبلنگ انوارمنٹ آپ کو دیا ایک ایسا حالات پیدا کر کے دیئے آپ دیکھئے تین سو ستہ ٹوٹنے کے بعد کنٹرول رہا سیچویشن پہ اور وہ اس کے بعد ایک سیاسی شروعات ہوئی تو کہیں نہ کہیں ناکامی تو ہماری رہی جمہو کشمیر اپنے پارٹی کی جو قیادت تھی وہ دلی دربار کی ناکامی اس پہ کیسے رہے گی دلی دربار تو سب سے بات کرتا ہے جس کا دلی دربار ہوگا اس پہ نیشنل کانفرنس بھی جائے گا اس دربار میں حاضری مارنے پی ڈی پی بھی جائے گی آپ زیادہ ہی جلدی گئے تھے دلی دربار میں حاضری دینے کے لیے آپ جلدی ہی گئے تھے پانچ اگز دوہزر ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دربار کو انیبل کیا آج ہندوستان کی بات کرنے کے لیے تین سو ستر کے بعد کوئی ٹوٹنے کے بعد کوئی تھا نہیں اور یہ وہ ایک بہادری کا قدم تھا جو بخاری صاحب نے اٹھایا کہ ہندوستان کا جھنڈا لے کے چلے کہ ہم بات کریں گے ہندوستان کے آئین کو مانیں گے چناو لڑیں گے آگے جائیں گے تین سو ستر سپریم کورٹ میں ہے زیرے گوھر ہے جو فیصلہ آئے گا وہ مانا جائے گا پر وہ ایک سوچ جو تھی اس کے ساتھ وہ چلنے کی اس وقت وہ بہت بڑی بات تھی اور بڑے اپنے کمفرٹ زون میں لوگ تھے جو نکل کے باہر آئے تو یہ ایک سوچ کے لیے پر کہیں نہ کہیں جس طرح آپ نے کہا جس اروج پہ پارٹی گئی تھی اسی سپیڈ سے یہ گرنا شروع ہو گئی کیونکہ کچھ چند لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس پارٹی کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنے ریموٹ کنٹرول سے پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ پارٹی سفر کر رہی تھی اور اس سے ہمارا جو گراس روٹ ڈیول کا کیاڈر ہے وہ اروڈ ہو رہا تھا اور کہیں نہ کہیں اس پہ ہم کو محسوس ہوا یہ فیصلے آسان نہیں ہوتے روز پارٹی بدلنے کے کہاں پہ اب آپ کا سیاسی مستقبل محبوظ ہو سکتا ہے کس خیمے میں جانے کی کوشش سوال میرے اکیلے کے سیاسی مستقبل کا نہیں ہے جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں جو میرے ساتھی ہیں جو شانہ بشانہ دوہزار چودہ سے آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں جن لوگوں نے ہمارے سے کو توقع تھے ان سب کی سوچ اپنا ایک اہم رول ادا کرے گی اور ان سے باتچیت کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ آئیں گے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان وکرم مالہوترا جنہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی ان لوگوں کے وعدے پورے نہیں کر سکی پانچ شکل دوہزار انیس کے بعد سیاسی تاتل خاتم کرنے والی یہ پولٹیکل پارٹی اب دیمے دیمے پھر سے اسی رابطار سے گر رہی ہے جس رابطار سے وہاں پہ جائننگز ہو رہی تھی اب دیکھنا یہ ضرور ہوگا کہ ان کا سیاسی مستقبل اب کس پارٹی میں محفوظ رہے گا ایٹی بھارت اردو کے لیے جمعہو سے میں محمد اشرب